کراچی صلاح پتا دعا زہرہ کیس میں بڑی پیش رفت دعا زہرہ لہور سے مل گئی وسیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تصدیق کر دی پولیس ٹیم دعا کے گھر پہنچ گئی پولیس حکام کے مطابق دعا نے لہور میں نکاح کر لیا نکاح نامہ بھی سامنے آ گیا دعا نے زہیر احمد نامی شخص سے شادی کی زہیر احمد علاقہ شیر شاہ لہور کا رہائشی ہے بچی کے والد کے مطابق دعا زہرہ کی بازیابی سے متعلق میڈیا سے معلوم ہوا نکاح سے متعلق ابھی کچھ نہیں معلوم دعا زہرہ ملیر الفلا کے علاقے سے دس روز قبل لاپتہ ہوئی آخری باز سیس ٹی وی فوٹیج میں گاڑی میں بٹھا کر جاتا دیکھا گیا کراچی کے علاقے سعود آباد سے لاپتہ ہونے والی نمرہ نے بھی نکاح کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق نمرہ نے ڈیرہ غازی خان میں شاروخ سے نکاح کیا عدالت میں جمع کر آیا گیا حلف نامہ منظر عام پر نمرہ نے اپنے حلف نامے میں کہا کہ اپنی مرضی اور ہوش و ہوا سے شادی شاروخ سے کی ہے نمرہ کی والدہ نے شاروخ نامی نوجوان پر اغوا کا شبہ ظاہر کیا تھا ملک بھر میں توانائی کا بہران سنگین صورتحال اختیار کرنے لگا بشلی کی دس گھنٹے تک لوٹ شیڈنگ جاری شارٹ فال سات ہزار چار سو ارسٹھ میگا وارڈ تک پہنچ گیا ذرائع پاور ڈیویشن کے مطابق بشلی کی مجموعی پیداوار اٹھارہ ہزار اکتیس اور طلب پچیس ہزار پانچ سو میگا وارڈ بشلی گھروں کو ایل اینجی اور فرنیس آئل کی مطلوبہ فراہمی تحال نہ ہو سکی تقنیقی وجہات کے بنا پر بند پاور پلانٹس بدستور بشلی کی پیداوار سے کاس ہے نندی پور پاور پلانٹ مزفرگڑ ٹی وی پی ایس جام شروع اور متعدد پاور پلانٹس بند ادھر ترجمان کی الیکٹریکہ کراچی میں بشلی فراہمی کی صورتحال میں بہتری کا دعوہ کہا نیشنل گریڈ سے اضافی بشلی ملنے کے بعد آج شہر کے کسی حصے میں لوٹ مینجمنٹ نہیں کی گئی موجودہ لوٹ شیڈنگ پی ٹی آئی حکومت کی وجہ سے ہے ہم اسے ٹھیک کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئٹ لکھا پی ٹی آئی حکومت نے بروقت اندھن خریدہ ناہی پاور پلانٹس کی مرمت کی ناکارہ پلانٹس کے ذریعے مہنگی بشلی پیدا ہونے سے عوام کو مہانہ سو ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے نواز شریف کی حکومت نے پانچ سال کی بترین لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کیا حکومت نے ڈیزل کی قلت پر نوٹس لے لیا زخیرہ اندوسوں کے خلاف ملک گیر کاربائی کا فیصلہ ذرائع پیٹرولیم ڈیویجن کے مطابق ڈیزل مہنگا ہونے کی افماہوں پر مصنوعی قلت پیدا کی گئی زخیرہ اندوسی میں ملابس ڈیلرز کے لائسنس فوری منسوخ کر دیا جائیں گے سیکیٹری پیٹرولیم کی زیر صدارت آلہ سطح کے اجلاس میں بتایا گیا کہ ملک میں اکیس روز کے ڈیزل اور اکتیس روز کے پیٹرول کا مطلوبہ زخیرہ موجود ہے دوسری جانب سیکیٹری پیٹرولیم نے چاروں صوبوں کے چیف سیکیٹریز کو چھاپے مارنے کی ہدایات جاری کر دی فورن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو تیس روز میں فیصلہ سنانے کا حکم موطل کر دیا عدالت آلیہ کے دو رکنی بینچ پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ سنایا تحریری حکم نامہ بھی جاری پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن پر جانب داری کے الزامات پر بھی سمان چیف جسٹس اتھرم نلہ نے مسلم اقنون پیپلز پارٹی سمیت سترہ جماعتوں کو نوٹیس جاری کر دیا الیکشن کمیشن اور اکبریس بابر کو بھی نوٹیس چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے جب سکروٹنی کمیٹی نے کہہ دیا کہ اکبریس بابر کی دستاویزات قابل تصدیق نہیں تو اب کیا کاروائی چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کا تمام پارٹیوں کی فنڈنگ کا فیصلہ ایک ساتھ کرنے کا حکم ایک بہترین فیصلہ ہے تحریک انصاف کرانما شہباز گلکار ادیعمل اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے اب پتہ چلے گا کون کون پارٹی فنڈنگ کے نام پر بھتے لیتا رہا نون اور پی پی فنڈنگ کے نام پر کس طرح منی لانڈرنگ اور رشوت کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتے رہے اب اس دن ہو گئے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب بغیر حکومت کے بغیر وزیراعلا کے بغیر کابینہ کے چل رہا ہے فائلیں رکی پڑی ہیں محکمیں بند ہیں کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے حمزہ شہباز کا حلف نہ لینے پر نون لیک نے دوبارہ ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا درخواست دائر سماعت کل ہوگی نون لیکی رہنما اتاولہ تارڈ کہتے ہیں عدالت عالیہ کے حکمات کو خاطر میں نہیں لائے گیا امران خان اور گورنر پنجاب صوبے میں آئینی بہران پیدا کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑے صوبے میں کوئی حکومت نہیں افرا تفریق کا عالم ہے پرامن لوگ ہیں برنہ گورنر ہاؤس سے کسی کو نکالنا کوئی بڑی بات نہیں مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کے لیے لہور ہائی کوٹ میں درخواست پر سماعت مریم نواز کے وکیل نے کہا رمضان کا آخری اشرا ہے رحمتوں اور نیکیوں کا مہینہ ہے مریم نواز کو عمرے پر جانا ہے ایجسس علی باکر نچفی نے ریمارکس دیے نیکی کر دریاں میٹا عدالت نے نیاب کو نوٹیس سے جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا مزید سماعت کل تک ملتوی وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب وزیراعظم آفیس کا پی آئیے سے رابطہ بوئنگ ٹرپل سیون جہاز مانگ لیا پی آئیے ذرائق کے مطابق بوئنگ ٹرپل سیون تیارہ وزیراعظم شہباز شریف اور ارکان اسمبلی کو لے کر سعودی عرب جائے گا آئیم ایف سے ڈیل کی خبروں کے قومی معیشت پر مصبت اثرات روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر انہتر پیسے کمی سے ایک سو چھاسی روپے پانچ پیسے ہو گئی پاکستان سٹاک ایکسچنج میں بھی زبردست تیزی ہنیرٹ اینڈیکس میں چھالیس ہزار کی حد دوبارہ حاصل بیرونی سازش کے تحت چوڑ دروازے سے بنی ایمپورٹڈ حکومت کے فرار کے تیاریاں شروع ہو گئیں حکومت سنبھالی نہیں جا رہی یہ اینڈارو ٹو لینے آئے تھے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹوئیٹ کہا ای سی ایل سے ڈیڑھ سو ملزموں کے نام نکال دیئے فوج عوام کی رائے کی قدر کرتی ہے جلد ایمپورٹڈ حکومت سے جان چھوڑے گی سپریم کورٹ سے جلد اچھی خبریں متوقع ہیں گورنر پنجاب عمر صرف راسیما تین دوسرے سرویزز اسپتال میں زیر علاج اسپتال انتظامیہ ذرائع کے مطابق عمر صرف راسیما کے ٹیسٹوں کے لیے آج پھر نمونے لیے گئے سینئر ڈاکٹرز گورنر پنجاب عمر صرف راسیما کا معاینہ کریں گے عمر صرف راسیما کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ ریپورٹس کے بنیاد پر ہوگا پنجاب میں بلدیاتی اندخابات کے پہلے مرحلے کے شیڈیول کا نوٹفیکیشن موتل لاہور ہائی کورٹ نے پچیس مائی کوئلیشن کمیشن سمیت فریقین سے جواب طلب کر لیا درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس کی مدد دس جون کو ختم ہو جائے گی شیڈیول کے مطابق سرکاری نتائج کا اعلان چودہ جون کو کیا جائے گا آزاد کشمیر حکومت کی چودہ رکنی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا صدر آزاد کشمیر بینستر سلطان محمود چوہدری نے کابینہ میں شامل کیے گئے وزراء سے حلف لیا وزیراعظم ہاؤس کی نئی امارت میں حلف برداری کی تقریب میمبران اسیمبلی، سیول سوسائیٹی، آلہ سرکاری افسران اور سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت پاکستان آمی پاکستان آمی پاکستان آمی آج بھی اور آنے والے کل میں بھی پاک آرمی پاکستان آمی پاکستان نمیشہ زندہ بان سپورٹ اور لف پاکستان آمی لاکھ لیف پاکستان آمی پاکستان زندہ بان سن آمی پاکستان آمی ہمارا فخر ہے اور ہمیں پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑا ہونے ہے پاکستان آرمی زندہ بان پاکستان پاندہ بان معاشرے کے ہر طبقے نے افواج پاکستان کے خلاف زہریلا پروپاگینڈا مسترد کر دیا شعبی شخصیات سیاسی اور سماجی حلقوں اور عام عوام کا افواج پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار سینیٹر سرفراز بکٹی نے کہا پاکستان آرمی ہمارا فخر ہے مہر تارر بولی فوجی قیادت کو نشانہ بنانا بند کریں گلوکار فاخر نے کہا پاک فوج ہماری خودداری اور سلامتی کی زامن ہے ڈاکٹر امجد ساکب نے بھی پاک فوج کو آزادی کی زامن قرار دیا ادھکار ہمایوں سعید کا افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان ادھکار بلال اشرف بولے مجھے پاکستان آرمی سے پیار ہے سینیٹر کرشنا کماری نے بھی افواج پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم کا حصہ نہ بننے کی اپیل کی